عوض باللہ منفیتوں الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد آج ہم جس ٹوپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے اپیٹرس بی اور سی اپیٹرس بی اور سی یہ بھی بطل پہ پیلیا جرکان تو چلو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بندے کی آنکھیں زرد ہو گئی ہیں لیکن اپیٹرس بی اور سی کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں یہ تو بلوکل بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بندے کو یہ ہو جاتا ہے اور یہ اتنا سویر ہو جاتا ہے اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ جگر مکمل طور پہ سروسز ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے اور پیٹ بھی پانی پڑ جاتا ہے یہ ساری علامتیں جو ہیں نا وہ اپیٹرس بی اور سی مطلب ہے کہ اپیٹرس بی سی کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ڈینگی ہے اس لئے پلیڈ لیڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور جس طرح ہے یہ سامپ اگر ڈس لے اس لئے پلیڈ لیڈ ڈیمج ہو جاتے ہیں اپیٹرس بی سی ہو جائے جیسے پلیڈ لیڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں مطلب یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں بڑی خطرناک چیزیں ہیں اپیٹرس بی اور سی بہت خطرناک ہیں تو اس میں ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ہر سکاری آسپٹل میں سکریننگ فری سکریننگ ہو رہی ہے اپنے اور اپنے بچوں کے سکریننگ لازمی کروایا کریں ہر سال بعد کرواتے رہنا چاہیے اور یہ اگر ہیپرڈ بی اور سی نہیں ہے تو ہیپرڈ بی کی ویکسین بھی آگیا ہے جس طرح کرونا کی ویکسین لگ جاتی ہے اس طرح ہیپرڈ بی کی ویکسین بھی آگ جاتی ہے تاکہ آپ کو ہیپرڈ بی ہو جائے سکے اگر سی ہے تو سی کی بھی ٹریٹمنٹ آگی ہے مطلب بڑی اچھی ٹریٹمنٹ ہے گورنمنٹ میں اویلیبل ہے اور فری ٹریٹمنٹ میں ادھر سے کروا لیں تو ابھی ہم جو اس کے بارے میں نسکر درب آتے ہیں تو وہ بھی بہت افیکٹیو ہے اس بارے میں کافی پیشنٹ کے اوپر ازبائی ہے بہت اچھے رزنٹ ہیں تو ایک تو آپ اس طرح کریں کہ ارک مکو بنائیں ارک مکو کہتے ہیں پی لک ہوتی ہے تو آپ ایک کلو مکو دانہ لے لیں اس کو میں آپ نے سولہ بوتل پانی ڈالنا ہے اور جب اس کا اپنے ارک نکالنا ہے جب آٹھ بوتل ارک نکال لیں اس کو محفوظ کر لیں اس طرح ایک کلو کاسنی لیں اس کا بیج لے لیں اس میں بھی اس طرح سولہ بوتل پانی ڈال لیں اور آٹھ بوتل ارک نکال لیں یہ دونوں آدھا کپ وہ مکو اور آدھا کپ کاسنی یہ لے لیں اور جو ہے نامنس کا میں نے پہلے پیلیج ارکان کیلئے بتایا ہے چلو پھر میں ارکویٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے پانچ طولے لے لے لینا ہے پھٹکری اس کو طویب پہ رکھ کے اس کو پھلا کر لینا ہے اور جب وہ خوشک ہو جائے گا تو اس کو گرینڈ کر لیں جتنا وزن اس کا ہو اس میں اتنا ہی کشتہ گودندی کا ہو اور اتنا ہی اس میں نشادر پورڈر ہو یہ بنا کے محفوظ کر لیں ایک پانچ ایم جی کا کیفزل پھر کے دیں ایک کیفزل صبح ایک کیفزل شام اس ارک کے ساتھ لیں یہ جو ارک آپ نے مکو اور کاسنی کا بنایا ہے نا اس سے ایک کیفزل صبح شام لیں انشاءاللہ آپ اس کے ٹیسٹ رہوا لیں بہت اچھے رزلٹ ہیں اس کے اپرٹیڈس بی اور سی میوی اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بنا سکتے میرے وٹس اپ نمبر پہ وہ اس سے رابطہ کریں میں یہ جو وہ نسخہ بنا ہوا ہے وہ بھی دیتا ہوں یہ بہت خطرناک ہے اور آپ اپنے سکریننگ لازمی اپنے بچوں کی اور اپنی سکریننگ لازمی کرائیں اللہ حافظ